اور نفرت بھاکان جسے کسی بھی سب بھی سماج میں پلتاش نہیں کیا جیسا ہم سے بہت دیئے ناغرک ایسے لوگوں سے اور ان کی مانوتہ ویرودی ایکٹیوٹیز سے بیزاری بیتارلوژی کا اظہار کرتے ہیں اور ان کے خلاف سخت ایکشن کے مانکہ نمبر تین ظلم و عدیہ چار کے سامنے موٹ درشک بنے رہنا خود میں ایک پڑھا دیا چاہیے اس لیے دیش کے کسی بھی علاقے میں ہونے والے مانوتہ ویرودی باپرات کے خلاف آواز اٹھانا پردرشن کرنا حکومت اور پرشاسن کو جدانا اور ان کی پکڑ کرنا ہم سب کی سانجی دھارمک راشتری اور سماجی دھرمے والے اس مدانے کو پورا کرنے کے لیے ہمیں ہر طرح کے بلیدان دینے کو تیان ہونا چاہیے نمبر چار عدیہ چار کے خلاف ورود پر درشن اور سندھرش کرنے والوں کو یہ بات دماغ میں بٹھانے میں چاہیے کہ وہ دھیلی سہنشیتہ صبر و انصاف کی سیمہوں کو نہ توڑے بدلے اور انتقام کے بجائے سب کے کلیان اور انصاف کی استحابنہ کے لیے یہ چھٹھوکا پریاس کریں ہمارے مصحب اور ہمارے دیش کے سبیدان کی بھی یہی مانگیں اپنے اور اپنے پریوار اور پروسیوں کا بچاؤ کرنا نہ صرف ہمارا عدیقار ہے بلکہ ہمارا دھارمک اور راشتری کرتے ہیں اس سے چلے میں پورے سا ہس کے ساتھ عمت کے ساتھ ہمیں خواہ ہونا چاہیے اور کسی بھی حال میں بزدلی اور کم رمیتی کا پردرشن نہیں کرنا چاہیے نمبر پانچ ملک کے ماہور کو پیس فل بنایا رکھنے کے لیے ساؤنٹی توجہ چاہنگا کیونکہ اسی جو پانچ پر اگر آپ کے آپ کا ساتھ ملے گا تو ہم لوگ یہ جو تیش دروہی راشتر دروہی طاقتیں ہیں ان کو ان کا آرام سے پراجت کر لے گئے یہ بہت ملک لوگ یہاں بیٹھے ہیں تو ملک کے ماہور کو پیس فل بنایا رکھنے کے لیے ہر زلے اور شہر میں جمعیت سے بھاؤنا منچ بنائے جائیں ہم نے جمعیت سے بھاؤنا منچ بنائنے کی تجویز رکھی ہے آپ اس کا نام کچھ اور رکھنا چاہے گے تو ہم اوپن ہے تیار ہے اس کے لیے ملا جو بھی ہو تو کام ملیت کو آگا ہے یہ بات کلکش صحیح ہے کہ آمن کی بات کرنا مسلمان کی مسلمان ہی کو آمن کی بات ہے یہ سوال دوست لوگ اٹھاتے ہیں اور ابھی حضرت مولانا اشرف صاحب نے اس کو بڑے اچھے سے روشنی ڈالی کہ مسلمان کیوں آمن کی بات کرتے ہیں ہم یہ دعویٰ کرتے ہیں اور یہ سچا دعویٰ ہے کہ ملک ہمارا ہے یہ دیش دعویٰ ہے تو جب یہ ہمارا دیش ہے کہ ذمہ داری بھی ہماری ہے دوسروں کے اوپر کوئی ذمہ داری جانے گے تو ہم اس کے لیے ہر فرمانی دینے مطلب ہے تو اس کو دوبارہ پڑھتا ہوں ملک کے محور کو پیسپنگ بنائے رکھنے کے لیے ہر ذلے اور ہر شہر بلکہ کہنا چاہیے کہ ہر ڈاؤں میں سداؤں و منچ بنائے جائے جس میں ہر وقت اور ہر دھرم کے امن پسند ناظریکوں کو شامل کیا جائے میں ہندی میں پڑھ رہا ہوں اردوالہ ہم نے ہٹا دیا صاحب کی جائے خاص ارادے سے کہ ہم سب لوگ سمجھ سکے اس کو عققق ہم ہمارے دن میں جذبات کیا ہے وہ کہنا چاہتے ہیں وہ کرنا چاہتے ہیں جس میں ہر وقت اور ہر دھرم کے امن پسند ناظریک کو شامل کیا جائے اور اس منچ کی طرف سے وقت وقت پر ساجی میٹنگ اور پروگرام آئلجک کیا جائے تاکہ آپس میں بشواس کی بحالی میں مدد بن سکے انہیں نے آدھا کر کے چھوڑ دیا ہی پڑھانے کا کام سوامی دیا آپ کا ہوگا آپ سے پہلے اسی لیے پیش کرنا ہوں آپ کی موجودگی میں اس کو نمبر چھے یہ سمیلن بھوش میں کرتا ہے کہ اسلام ہم نے شانتی کا دھرم ہے اسلام تو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی نیایے کا حکم دیتا ہے یہاں ہم کیسے کو اپنے دشمن نہیں سمجھتے جو دشمن ہیں وہ باہر ہیں اب ان کے ساتھ بھی اسلام کی یہ شکشہ ہے تعلیم ہے کہ اگر کوئی دشمن بھی ہو ہمارا مثلا بے اوپو کی وجہ سے کوئی ہمیں اپنے دشمن سمجھ لے اور دشمن سمجھ کے دشمنی پر آمادہ ہو جائے تو اس کے دوست نہیں لیکن وہ بیچارہ کیا کہتے ہیں بدھی نہیں ہے اس کے پاس میں کیا کروں اس کے بدھی نہیں لیکن اس کے جواب نہ اس کے جیسے فون نہیں کرنا ہے جیسے ابھی حضرت موانہ عرشت صاحب فرما رہے تھے کہ بزدلی ظلم برداشت کر کے ظلم مظلوم ہو کر مر جانا اس سے بہتر ہے کیاں کیا نہیں بن کر کے زندہ رہی ہے بڑا اسٹیٹمنٹ اسلام کو اپنے دشمنوں کے ساتھ بھی نیائے کا حکم دیتا ہے اسلام پوری امانوں کا دینیر رحمت اسلام بیروزی طاقت اسلام پر آترگوار اگربان اور لنگ بھیگتا آروف لگا کر بھرم بھیلانے کا بھیان چلا رہی ہیں حالانکہ آترگوار کے بارے میں اسلامی رشتی کون دو ڈوک اور واضح ہے آترگوار خواہ کسی عنوان اور ردش سے ہو اسلامی شکشہ کے خلاف یعنی آترگوار کو کدھر میں بڑا نام دے دیا جائے کچھ لوگ جہاں کا بھی نام دے دیا جائے وہ کسی بھی ردش سے ہو اسلامی شکشہ کے خلاف اور منندنی ہے حابل مظمت اس لیے یہ ہماری یہ ذمیہ داری نہیں ہے کہ ہم اسلام کے بارے میں خلق دھارماؤں کو دور کریں یہ ہماری ریسپونسپلیٹی ہے اور آپ اسی بیرسپلاؤں اور سماج کے خوشحالی ہیلٹ اور میل فیئر کیسے کاموں کے دریئے اسلام کی صحیح تصویر پیش کریں نمبر سال کچھ کہنا چاہتے ہیں آئے دور منٹ ہوں ابھی تو بہت سارے کچھ بولنے والے ہیں چھوٹ دو سا نمبر ساتھ یہ سمیلن سینٹرل اور راجع سرکاروں سے موب لینچک کے صلاح فوراں پر بھاوی اور سخت فانون بنانے کی مانگ کرتا ہے جس میں افرادیوں کو کڑی سزا دینے کے ساتھ پولیس اور پرشاہسن کے آرہوں بھی جاروں کو بھی رسپنسپلی کر رہے جائیں نمبر آن ہم تمام اسلامی مسئلکوں سرکوں اور دنیا کے سبی دھرموں سماجی سرکاروں کو دعوت دیتے ہیں کیپابراد درقس الکولیزم یون شوشن گرنیا بھرون ہتیا اور دوسرے غیر اخلافی ریتی ریوازوں کو مٹانے اور مانوکہ دینے کوئن کے لئے آپس میں سہیوک کریں نمبر نو ہم سماج کی پرتانی کو عورتوں دلیتوں شیڈول کاسٹ شیڈول ٹرائب اور مائنا روٹیز کو سمان اوسط ایکول اپورچنٹی اور سماجی نیائے سوشل جسٹس سنشجد کرنے کی موقع نمبر دس اتحاس کے اس اہم نوڈ پر جبکہ ہمارے نیچرل ریسورسز ختم ہو رہے ہیں اور اس کے مقابلے میں دھرقی کا تاپمان گلوگل وارمی وائلنس پرادرتک آبداؤں نیچرل کلامیز میں لگتار پر ہوتے ہو رہے ہیں اور ہم آپسی مرددوں اور ذات پاتنوں جنہیں حالانکہ ایسی سیچوئیشن میں اس طرح کی سوچ کا ہم کوئی اصلاح نہیں ہے ہم یہ سنکر کرتے ہیں حید کرتے ہیں کہ سانجھا محملے میں تمام دھرموں سمپردائیوں اور ذاتوں کے اتحاد یونیٹی کے ذریعے ایک نئے مستقل کتاب پر ڈالنے کی کوشش کریں گے جو ہرے بھرے اور پیسفل کل یعنی فیوچر کی گارہ کی نمبر گیارہ خوشحال اور ریکتوں میں بنے بھارت کا سپنا الگ الگ بچار دھاراؤں فرقوں اور دھرموں کے درمیان ملاب اور آپسی بھائی چارے سے ہی ساتھار ہو سکتا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ ہم کسی طرح کے بھید باؤں کے بغیر ہر شخص کو اور ہر جگہ صاف سترے سرسرس اور فشحال بھوش پردان کرانے کیلئے کندے سے کندہ ملا کر کام کرے لہذا ہم سنگلت کرتے ہیں اہد کرتے ہیں کہ ایک چپ ہو کر اپنے آلوڑے اور سکرتے ہوئے پانی کے بھنداروں کی بحالی اپنے جنگلوں شہروں اور دیہاتوں کو بچانے کے لئے پیر لگانے کی مہین چلائیں پانی کی بچت پانی کی بچت شروع ہو رہا ہے پندہ پچیس اگر سے دیکھے چھپیس اگر دو دن رشی کیس سے شروع ہوگا سوامی جی کے آشرم سے رشی کیس سے شروع ہوگا اور دیبل تک آئے گا مل کر کے کام کرے انشاءاللہ پانی کی بچت اور باتل سکوریج پانی کی بچت اور باتل سکوریج کے لیے تمام زرد تاریخیں اپنا کر ہر انسان کو پانی سفائی اور صحت کے ساتھاں مہی اترانے کی کوشش کرے گے پانی کے بچت کے بارے میں درست لگانے کے بارے میں اسلام نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم جو احکامات دیوں میں ان کا ذکر کرنا چاہتے ہیں لیکن وہ فیلکل ختم ہو چکا ہے تو جنتی سے آگے بڑھتے ہیں بیچ میں سے مہدی آتا ہوں اور ہمارے بیچ میں حضرت مولانا سید تنویر حاشمی صاحب بیجاپور خامقاہ حاشمی بہت عدب کے ساتھ صدق خاصت کرتا ہوں اور دو منٹ میں بس